ہیلو ہیلو آل کیا حال ہے سب کے آج کا لگ بہت ہی جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہونے جانے والا ہے جس میں دو کلرز یہاں پہ جو میں شو کر رہی ہوں براؤن کے شیڈز ہیں ایک دارکس ایک لائٹس وہ ہم یہاں یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے سب سے نیوٹرل کلر جو ہے لائٹس بلکل براؤن کا شیڈ لے کر وہ میں اپنی گریز اس سے ڈیفائن کر لوں گی اور اس کے بعد جو نیکس کروں گی وہ ڈاکیس شیڈ ہوگا براؤن کا ہی جیکلین ہیل کی پیلٹ یہاں میں ہی یوز کی ہے اور جس کو تھوڑے سے وارم ٹونز میں جانا ہے براؤنش کے اس میں تمام براؤن کے سارے شیڈز موجود ہیں اس ایک کٹ میں تو میں نے اس ایک کٹ سے ہی لوگ کریٹ کیا ہے اور اب میں ڈاک براؤن سے اپنے کورنرز کریٹ کر رہوں ٹھیک ہے ڈاک براؤن کورنر پہ پلائے کرنا ہے اور میڈ میں جو ہے لائٹ براؤن اپلائے کریں گے رائٹ اور یہ لک جو ہے تریڈیشن کلچر ہمارے ایزیان انڈر ٹون پہ بہت پر جائے گا ایزیان کلچر میں مائیوں مہنڈی ہلتی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں تو اس میں جانے والا ہے بہت اس کے بعد جو ہے اب یہاں پہ دیکھو میں نے براؤن سے اس کی آؤٹر وی کریٹ کرنے کے بعد اب میں میڈیم براؤن کلر سے یہ والا دس ون میڈیم لے کے سیم پیلٹ میں سے اپنی میڈل آئی پہ اپلائے کروں گی ٹھیک ہے اور اس کو بلینڈ کر لوں گی اچھے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایک گولڈن ییلوئیش گولڈن تھوڑا سا جو کہ بہت خوبصورت لک دے گا آپ کو بلکل پیور گولڈن ہی لینا یہاں پہ میں نے ایک ییلوئیش گولڈن شمر لیا ہے وہ میں اپلائے کر رہی ہوں یہاں میں یہ فٹ می کا شمر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو پلیس کر لوں گی اچھے سے اس کے بعد اگین وہی براؤن شیڈ لے کے دونوں شیڈز کو آپس میں مرچ کر لوں گی نیکس میں یہاں ہائی لائٹنگ اپلائے کر دوں گی رمل کی میں یہاں ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں رمل کا اپنے براو بون پہ اور انر وی پر ٹھیک ہے اور جو کہ بہت نیوٹرل شیڈ ہے اس کا ابھی بہت لائٹ شیڈ ہے کیونکہ ہم نے شمر کافی یلو ٹون میں اپلائے کیا ہے تو ہم ہائی لائٹر بلکل جو ہے آئیوری شیڈ میں یوز کریں گے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر فائنلی لائنر ڈرو کر رہی ہوں لیکوڈ لائنر یوز کیا ہے یہاں پر میں نے ایسنس کا اور اس کا جو ہے وہ بہت اچھا یوں کا ٹیکچر آتا ہے لیکوڈ لائنر کا اگر آپ شرمہ اپلائے کر رہے ہو یا یا گلیٹر اپلائے کر رہے ہو اور انڈر کاجل میں نے انڈر آئیز میں جو یوز کیا ہے نا وہ جیل لائنر ہی یوز کیا ہے ہمیشہ کی طرح جو کہ کیونکہ جیل لائنر جو ہے وہ بہت اچھا اور اس کا پیگمنٹ بہت زبادہ ساتھ اٹھ کر آتا ہے اس کمپیار ٹو نورمل کاجل تو جیل لائنر is better than that تو میں پرفر یہی کرتی ہوں کہ جی لائنر یوز کیا جائے انڈر آئیز میں اور یہاں میں نے لیکوڈ لائنر اپنا اگئر اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے اچھا اس لک کو ہم ایک اور طرح بھی کرسکتے ہیں اگر کسی کا یلو کلر کا یلو ٹون والا ڈریسز نہیں ہیں کوئی گرینش ٹون کے ڈریسز ہیں تو وہ پھر گرین شمہ بھی یوز کرسکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنا بیز براون کلر کا بنایا ہے براؤن نیوٹرل کلر میں ہم نے اپنے بیس آئی کی رکھی ہے تو یہاں پر اگر میں گرین شمر یوز کرتی نا تو وہ بھی بہت اچھا جانے والا تھا تو اس کا بھی ایفیکٹ بہت ہی اچھا تھا تو اگر کسی کا گرین کلر کا ڈریس ہو یا پھر کپر کلر کا ہو تو وہ بھی یہاں کپر یا گرین شمر بھی یوز کر سکتا ہے تو لائٹس جیسے میڈیم گرین ہوتا ہے تو وہ بھی بہت بیوٹیفل لک دے گا اس لک کے ساتھ کیونکہ اگر براؤن بیس بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی مکس این میچ کر کے ہم شمر یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک رینڈم سی ٹپ تھی اور یہ ہے کہ لائنر جو ہے وہ یہاں میں نے تھوڑا تھن رکھا ہے ایجز سے تھوڑا تھک رکھا ہے اور ویسے آئی پر اوورال تھن ہی رکھا ہے اس کے بعد میں نے سموک آؤٹ کر کے آئی کو اپنے یا سیٹ کر لیا ہے ٹپنگ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت تھوڑا سا فائن ایجز کریئٹ ہو جاتے ہیں نیتنیس آجاتی ہے یہاں میں سپارکلنگ ڈسٹ اپنی وہی گولڈن والی ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا شمری اور بیوٹیفل لک دینے کے لیے ہے تھوڑا مایوں مہندی والا اور یہاں کارنرز میں میں نے ایک ییلو کلر کا جو ہے وہ لائنر اپلائے کر رہی ہوں ییلو لائنر اور تھوڑا گولڈش ییلو ٹائپ کا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت سا لک کے لیے تھوڑا آئی کا تھوڑا ڈیفرنٹ لگے نیچرل آئیس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہٹ کے لگے لک تو دیٹس تا فائنل لک آف ٹوڈی آہ ہوپ یو لائک دس ویڈیو پلیز ڈو شو سنگ لگ ضرور لائک اور شیئر کرنا اور مزید اپڈیٹنگ کے لیے انسٹا پہ مجھو فالو کرنا مد بھولنا تل دن نیچ ویڈیو بھائی